مرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ میں شہناز دوستر آئی سی ایم ایس ورسک کیمپس کی جانب سے آپ کے لئے اسلامیات کا جو ہے اگلا سبق لے کر حاضر ہوئی ہوں آج ہم پڑھیں گے جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں سبق پڑی تھی جنت اور جنت اور دوزخ تو آج جو ہے ہم اس دوسرے سبق کی جو ہے ہم مشک کرنے جا رہے ہیں مشک جو ہے میں آپ کو جو ہے زبانی طریقے سے سمجھا دوں گی اور باقی جو ہماری اس کی جو کاپی ورک ہے وہ آپ سکول سے حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جیسا کہ ہم وہاں پر پچھلے ویڈیو میں حاصل سبق کو ہم نے چھوڑا تھا تو آج سب سے پہلے ہم اس سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوا وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی مشک کریں گے تو حاصل سبق میں جو ہے کہ اس سبق سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ قیامت کے بعد تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے ایک لوگ جنت اور جنہوں نے دنیا میں برے کاموں پر توبہ نہ کیوں وہ دوزخ میں جائیں گے جنت کے معنی باغ کے ہیں جنت کے دروازوں کو قیامت کے دن کھول دیا جائے گا جنت کی آٹھ قسم اقسام اور بے شمار درجات ہیں انسان کے درجات اس کی نیکیوں کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں دوزخ کے ساتھ طبقات ہیں دوزخ جنت کی ضد ہے دوزخ میں کوئی نعمت نہیں بلکہ آگ اور عذاب ہے جبکہ جنت میں ہزار ہاں نعمتے ہیں ہم جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب کا تصور بھی نہیں کر سکتے شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا تو یہ جو تھا ہمارا اس سبق کا حاصل سبق تھا اور جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہے اس کے ہر مشک میں ہمارے لیے ایک پوائنٹس ہوتا ہے ہمارے لیے ایک نولیج کے لیے ہمارے علم اضافے کے لیے اس میں ہر مشک میں ایک بات لگی ہوتی ہے اس مشک میں ہے کہ میرا ایمان اسلام میں شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنو یہ سب سے بڑا گناہ ہے یعنی گناہوں میں جو ہے سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معذب اللہ شریک کرنا اب آتے ہیں اس کی مشک کی طرف کہ اس میں کتنے سوال ہیں اس میں ہیں ہمارے چار سوال ہیں ٹوٹل اور اس کے جواب میں آپ کو زبانی سمجھا دوں کہ ہر انسان جنت میں جانے کی خواہش کیوں کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہر شخص جنت میں جانے کی خواہش اس لئے کرتا ہے کہ وہ جو ہیں اللہ کے عذاب سے بچ سکے اور دوزخ میں جو سزا ہے اس سے بچ سکے اچھا دوزخ میں مشرقین کے علاوہ لوگ ہمیشہ کیوں نہیں رہیں گے جبکہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوزخ میں مشرقین اس لئے رہیں گے کیونکہ وہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانا ہے تھا دوسرے خداوں کو تو اس لئے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں تو وہ اپنی سزا پا کر جو ہے جو اس نے کیا ہوگا اس کی سزا پا کر جو ہے واپس جنت میں آ جائیں گے تو اس لئے جو ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے محض اپنی سزا کٹ کر پھر واپس جنت میں آ جائیں گے تیسرا سوال ہے کہ نیکی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نیکی کی وجہ سے جو ہے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس نیکیوں کے بدلے جو ہے ہمیں جنت ملتی ہیں اب آتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف کہ اللہ ہمارے اعمال کا حساب کیوں حساب کتاب کیوں کرے گا تو اس کا جواب ہے کہ آخرت جو ہے یہ ہمیں حساب ہے اس دن انسان نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے ہوں گے ان کا حساب ہوگا اللہ نے جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر انسان دنیا میں اللہ کے حکامات پر عمل کرے گا تو وہ اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد دوبارہ جنت میں جا سکے گا اس لیے روز آخرت حساب ہوگا کہ انسانوں نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے تھے کس کو جنت میں بھیجا جائے گا اور کس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو دوزخ میں جانا ہے عزیز طلبہ اس کی جو ہے ہم جو ریٹن پروپر جو ہمارا کام ہے وہ آپ کو جو ہے آئی سی ایم ایس سکول ورسک برانچ سے مل جائے گا آپ آ کر اس وہاں سے کولیکٹ کرے اور اپنا جو کافی کام ہے وہ کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ جو ہیں ہم نیکسٹ اس چپٹر کے ساتھ پر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ